کانپور سے بول لیں انہوں ابستی بھائی چان تو گھے ہوئی ہو یہ جو نیا ٹرافک نیام آبا ہے نا دس پرسنٹ زیادہ جرمانہ اس سے کئی لوگوں کی اچھت جا رہی ہے بات جرمانہ کی نہیں ہے بات بیجتی کی ہے اب آج سے پچیس سال پہلے ایک جگہ اپن مطلب بلکل کام بنت بنت رہی گا ہوتل میں بیٹھے رہا ہنم پنچے تم ان سے کہا کہ اکتیس کی ہوئی گئن بتاؤ کب پروگرام ہے اما کےینے باوریا لاؤ تو یہ کہے لگیں کہ تمہیں اما کےینے باوریا لو اما کےینے وہ مہا کا چوتیا ہے کہاں کے چکرما پڑی theaters ہم نے کہا یہ سب نہ بتاؤ مرضیم فائنل پروگرام بتاؤ کا کرے کئی نیباث تو تمہیں سمجھ میں نہیں ہے آبا ہم نہیں ہم آج سمجھ میں نہیں ہے چوتیاں سے سادہ کو کری تو ہم کہا مرضیم نہ ہی سمجھی کہنہ وہ کیسے نہ ہی کری تو ہم بھی گروہ جو سماغ ہیں جانے ہیں راجیہ سکھننا ہمارے اندر گز گئے ہم تورن گانا گاوہ تیری گلیوں میں نہ رکھیں گے قدم آج کے بعد اور نہیں گئن نہیں ہم بیس بائیس سال پچیس سال نہیں گئن لیکن ابھی دھر جو دس پرسنٹ جروانہ ہے وہ چکرما وہی گلی سے نکلے پڑھ رہا تھے دو دن تو ہم نکل گئن ہم جانا ہوئی دیکھیں نہیں چھت جام کھڑی رہا ہم دیکھ لیا رہے لیکن آج تو جانا تو لڑکا بچن کا لے کے نیچے آگئی اپنے لڑکا سے کہے لگیں کہ دیکھو یہ وہی آدمی ہے جو پچیس سال پہلے قسم کھائی سرائے کہ گلی سے نہ نکل اب اب اے گلی میں بیسرم کی طرح نکل ہم کہا سنو للی پھالتو کی بات نہ کرو میں ان روڈ میں چل اب ابھی پچیس سو ہزار کی ٹوپی ہو جائی کھپڑیم گئی قسم کھپڑیم گئی تم تم نکلا ہمیں ہی روڈ سے سمجھو گلت سلط نہ بات کرو تو یار بھئیہ عجت بچاؤ یار سب لوگ ان کی ہمری طرح کئی لوگ وہی گلی سے نکل لیں جو قسم کھائیں پہچان تو گئے ہو یا رب کا بتائی